سردار احمد جان سپیکنگ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنتے ہیں سردار احمد جان نے موربانہ لہجے میں کہا ایم اٹینڈنگ یو بھاری آواز میں جواب دیا گیا باس مسئلہ کچھ پہچیدہ ہو گیا ہے میں نے اس لیے فون کیا ہے تاکہ اس بارے میں کھل کر بات ہو جائے سردار احمد جان نے علجے ہوئے لہجے میں کہا کیا مسئلہ ہے کھل کر بات کرو دوسری طرف سے ایم نے چونکتے ہوئے پوچھا باس ہمارا مشن یہی ہے نا کہ پاکشاہ سیکر سرویس کا ماں اس کی چیف کا حاتمہ کر دیا جائے اور پاکشاہ سیکر سرویس کے ہیڈکوارٹر سے نمبر تھرٹی فائل اڑا لی جائے سردار احمد جان نے ہون چباتے ہوئے کہا یس ایم نے جواب دیا اس کے لیے ہم نے دو طرف پلاننگ کی ہے ایک تو یہ کہ پاکشاہ سیکر سرویس کو پہاڑوں میں لے جایا جائے اور پھر وہاں انہیں ہلاک کر دیا جائے اور حکومت پاکشاہ کو اطلاع دی جائے کہ وہ محال اس قبیلے کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سیکر سرویس کا چیف کبھی ٹیم کے ساتھ نہیں جاتا اس لیے سیکر سرویس کے جانے کے بعد وہ اکیلا رہ جائے گا اس طرح آسانی سے اس کے ہیڈکوارٹر پر گبزہ بھی ہو سکتا ہے اسے ہتم بھی کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے فائل بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور اگر پاکشاہ سیکر سرویس کا چیف ٹیم بھیجنے سے انکار کر دے تو پھر ٹیم سیکر سوپر سیکر سرویس کو نظروں میں رکھا جائے اس کے ہیڈکوارٹر کا پتہ چلایا جائے اس کے بعد بیک ورک سیکر سرویس کے سب میمبران کا حاتمہ کر کے ان کی لاشی غائب کر دی جائیں اس طرح بھی چیف اکیلا رہ جائے گا اور اسے آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے سردار احمد جان نے مشن کی تفصیلات اس طرح دھوراتے ہوئے کہا جیسے وہ ذہن میں لکھی ہوئی کہ کوئی تحریر پڑ رہا ہو تم کہنا کیا چاہتے ہو ظاہر ہے پلیننگ کے بارے میں تم مجھے معلوم ہے اسے دھورانے کا کیا فائدہ تھا ایم نے ایک بڑھ بھی ناہشگوار لہجے میں کہا میں ذہنی طور پر جائزہ لے رہا تھا بوس اس لئے دھورا رہا تھا بارہ حال میرا مقصد یہ تھا کہ اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق سیکرٹ سرویس کے ارکان تو تیزی سے نظروں میں آتی جا رہے ہیں لیکن اب تک نہ ہی ہیڈکوارٹر کا پتہ چل رہا ہے اور نہ ہی اس پر اسرار بوس کا اس صورتحال میں کے سیکرٹ سرویس کی ٹیم واقعی جانے کے لئے تیار ہو گئی تو پھر ہم اس کے ہیڈکوارٹر کو کیسے ٹریس کریں گے اور دوسری صورت میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ سیکرٹ سرویس کے ارکان کو ہی ختم کر سکیں گے ہیڈکوارٹر اور باسوں سے مسئلہ تو پھر بھی رہ جائے گا سردار احمد جان نے کہا واقعی تمہاری بات درست ہے لیکن جہاں یا وہاں جہاں بھی ہم چاہیں ان لوگوں پر تشدد کر کے ان سے ہیڈکوارٹر کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ سیکرٹ سرویس کے رکن ہیں انہیں یقیناً معلوم ہوگا ایم نے کہا ہو سکتا ہے انہیں معلوم ہی نہ ہو مجھے تو یہ سارا سیٹ اپ بھی انتہائی پورسرار لگ رہا ہے سردار احمد جان نے کہا تو پھر تم کیا چاہتے ہو اس بار ایم نے جھنجلائے ہوئے لہجے میں پوچھا اگر ہم نے ان لوگوں کو چھیڑا تو یقیناً سیکرٹ سرویس چونگ پڑے گی اور یہ لوگ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے میں مشہور ہیں ویسے میرے ذہن میں صرف ایک ہی پوائنٹ آیا ہے کہ اگر کسی صورت بھی معلوم نہ ہو سکا تو پھر اس امران پر ہی تشدد کرنا پڑے گا سر سلطان نے اسی نمائندہ حصوصی کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو علم ہو یا نہ ہو اسے لازمین علم ہوگا سردار احمد جان نے کہا اور اس بار دوسری طرف سے ایم کی تنزیہ انداز بھی ہسنے کی آواز سنائی دی تم نے شراب تو زیادہ مقدار میں نہیں پی لی سردار احمد جان امران کے بارے میں اچھی طرح جاننے کی باوجود تم ایسی باتیں کر رہے ہو ایم نے کہا مجھے معلوم ہے بوس لیکن اس کی سوا اور کیا چارہ کار ہو سکتا ہے سردار احمد جان نے جواب دیا اتنی جلدی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس کافی وقت ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں اس لئے آہستہ آہستہ سلطحال واضح ہو جائے گی اور جب پوری طرح واضح ہوگی تو اس سے کوئی کامیاب حل بھی تلاش کر ہی لیا جائے گا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے تم اتنی جلدی پریشان کیوں ہو گئے ہو ایم نے کہا واقعی بوس بس ایسے ہی زہر میں ایک بات آگئی تھی بارہار ٹھیک ہے ابھی تو ابتدا ہے سردار احمد جان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا بس تم ربانی کو ہر لحاظ سے ہوشان رہنے کا کہتے رہنا کیونکہ اگر سیکرٹ سرویس کے کانوں میں اثر مشن کی ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی تو پھر ہمیں کھل کر سامنے آنا پڑے گا اور ہم کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے اسی لیے تم اس بار اسی لیے اس بار تمہیں ایک آگے کیا گیا ہے ایم نے کہا آپ بھی فکر رہیں بوس بس ایک ذہنی کیفیت تھی ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ناکامی کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور ربانی تو ایسے معاملات کا ماہر ہے سردار احمد جان نے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا گیا سردار احمد جان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سردار احمد جان نے چونکر دوبارہ رسیور اٹھایا ییس اس بار جھنچلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا ربانی بول رہا ہوں باس امران کی کار آپ کی کالونی میں داہل ہو چکی ہے وہ یقیناً آپ سے ملنے آ رہا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں ربانی نے کہا ٹھیک ہے سردار احمد جان نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ٹیز ٹیز قدم اٹھاتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا وہ ذرا ٹھیک تھا لباس میں امران سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں اس نے بے حد تعریفیں سن رکھی تھی اس لیے وہ پہلی ملاقات میں بھی اسی پر اپنا ایسا تاثر چھوڑنا چاہتا تھا کہ امران اس کے متعلق کسی قسم کی شعبہ میں مبتلا ہی نہ ہو امران سردار کے دفتر میں بیٹھا ایک کتاب کے متعلقہ میں مصروف تھا یہ کتاب اس نے سردار کی میز پر رکھی ہوئی دیکھی تھی سردار اس سردار احمد جان کا ہاتھ لے کر اس کا سائنسی طور پر تردیہ کرنے گئے ہوئے تھے اس لیے امران اس دوران کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا اور پھر ناجانے سے کتنا وقت لگ گیا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر امران چونک پڑا سردار اندر داہل ہو رہے تھے امران نے کتاب بند کر کے رکھ دی کمال ہے امران یہ واقعی انتہائی حیرت انگیز اجاد ہے ورنہ جب تم نے پہلے اس نے متعلق بتایا تھا تو مجھے قطعی یقین نہ آیا تھا کہ ایک کاغذ میں ایسا سسٹم بھی ہو سکتا ہے لیکن اب تجزی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے سردار نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اوہ واقعی سچ پوچھے تو مجھے بھی یقین نہ آ رہا تھا اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا امران نے حیرت برے لہجے میں کہا امران بیٹے یہ کاغذ نہیں یہ دراصل سین تھالین کے انتہائی دو نفیس سیٹس ہیں جنہیں ایکرومائٹ کے ساتھ ملا کر تیار کیا گیا ہے اور ایکرومائٹ کے ملنے کی وجہ سے جو حلا پیدا ہو جاتا ہے اس میں التاس گیس کے زیرو مالیکیول بھرے ہوتے ہیں بظاہر یہ کاغذ کی طرح ہی ہے اس پر چھپائی بھی ہو سکتی اور اس پر لکھا بھی جا سکتا ہے لیکن بارحال یہ کاغذ نہیں اور جب ایک مخصوص حصے میں سے ریڈ لہنوں کی تبانائی کو پھیلا دیا جائے تو ایکرومائٹ جذب ہو جاتا ہے اور التاس گیس کی زیرو مالیکیول آپر میں مل کر فورن ہوا میں ہل جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک مخصوص رین میں یہ ہوا انسانی ذہن کو وقتی طور پر ماؤف کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے سردابر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا سا کاغذ جس پر سائنسی تجزیے کی کمپیٹر ریپورٹ درج تھی امران کی طرف بڑھا دی امران کافی دیر تک اس ریپورٹ کو پڑھتا رہا سردابر یہ کاغذ انتہائی مہنگا پڑھتا ہوگا میرے حیال میں اتنے ٹکرے کی تیاری جس پر اس سردار نے ہت لکھا ہے کم از کم پچاس لاکھ روپے تو حرچ آ جاتے ہوں گے امران نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا ہمارے ہاں تو شاید اس سے بھی زیادہ حرچ آئیں لیکن دوسیا میں اتنا حرچہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں یہ سب چیزیں وہ بڑی تعداد میں تیار کرتے ہیں جبکہ ہمیں دوسروں سے اسے حریدنا پڑتا ہے سردار نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے اسبات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے چلو ایک بات تو کلیر ہو گئی شکریہ سردار آپ کو میں نے ڈسٹرپ کیا امران نے کاغذ کو بند کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو یہ کاغذ مجھے دے دو میرے ذہن میں اس کے تجزے کی دوران ایک نیا آئیڈیا آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کاغذ کی مدد سے اس آئیڈیا پر مزید کام کر کے دیکھوں سردار نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لیں مجھے تو ویسے بھی حطرہ لگا رہے گا کہ کسی وقت اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاؤں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سردار بے احتیار ہز پڑا امران ان سے اجازت لے کر لیوارٹری کے بیرونی گیٹ کی طرف چل پڑا اب بارحال یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ یہ سردار احمد جان دوسیا کا کوئی خصوصی ایجنٹ ہے اور کسی حاصل مقصد کی ہے یہاں یہ سب ڈراما کھیلا جا رہا ہے اب اس نے اس سردار احمد جان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اب وہ اس کے اصل مقصد کو تلاش کرنے پر کامیاب ہو سکے لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک حیال آیا تو اس نے کار کرو سر سلطان کے دفتر کی طرف موڑ دیا تھوڑی دیر بعد وہ سر سلطان کے دفتر میں موجود تھا کیا فیصلہ کیا تم نے سردار احمد جان کے قبیلے کی مدد کے سلفلے میں سر سلطان نے امران سے پوچھا کیا کسی طرح قبیلے کے سردار گل جان سے بات ہو سکتی ہے امران نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا سردار گل جان سے کیوں سر سلطان کی بات سن کر بری طرح چونگ پڑے میں چاہتا ہوں کہ سردار احمد جان سے بات چیز سے پہلے اثر سردار سے بات ہو جائے سردار احمد جان نوجوان میں ہیں جبکہ سردار گل جان بزرگ آدمی ہے ہو سکتا ہے سردار احمد جان جز باتی اندار میں کچھ بڑھا چڑھا کر بات کر رہے ہوں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا سردار گل جان تو طویل عرصے سے علیل ہیں اس لئے قبیلے کی امنی طور پر سربراہی سردار احمد جان نہیں سنبھال رکھی ہے ویسے ان سے بات ہو سکتی ہے پولیٹیکل ایجنڈ کی مارفر سرسلطان نے کہا کہ ان کے پاس براہ راست فون نہیں ہے امران نے پوچھا مجھے معلوم نہیں ویسے ہونا تو چاہیے بارحال میں پولیٹیکل ایجنڈ سے بات کر کے معلوم کرتا ہوں سرسلطان نے کہا اور پھر انہوں نے رسیور اٹھا کر پیئے کو آزاد علاقے کے پولیٹیکل ایجنڈ سے بات کرانے کے لئے کہا اور رسیور رکھ دیا اگر سردار گل جان سے براہ راست بات نہ ہو سکے تو آپ میری اس پولیٹیکل ایجنڈ سے بات کرا دیجئے ایکسٹو کی نمائندہ کی حیثیت سے امران نے کہا اور سرسلطان نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور سرسلطان نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا سر پولیٹیکل ایجنڈ اجمل ہان صاحب سے بات کیجئے پیئے نے کہا بات کراؤ سرسلطان نے کہا ہیلو سر میں اجمل ہان بول رہا ہوں چند محباد ایک بھاری سی آواز سنائے دی لیکن لہجہ مودبانہ تھا سلطان بول رہا ہوں اجمل ہان صاحب بڑے قبیلے کے سردار گل جان سے فون پر بات چیز ہو سکتی ہے میں نے ان سے ضروری بات کرنی ہے سرسلطان نے کہا سردار گل جان سے ہو نہیں سر وہ بہت علیل ہیں اور تقریبا نیم گشی کی حالت میں ہیں اس کے علاوہ وہ بات کرنا تو ایک طرف کسی کو صحیح طور پر پہچانتے بھی نہیں دوسری طرف سے کہا گیا سرسلطان نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر یہی بات سامنے بیٹھے ہوئے امران کو بتا دی آپ میری بات کرائیے اس پولیٹیکل ایجنٹ سے لیکن پہلے ذرا اچھی طرح تعرف کرا دے امران نے سندیدہ لہجے میں کہا ہیلو اجمل ہان پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے چیز کو بڑے قبیلے کے سردار احمد جان نے کس معاملے میں مدد کی درواز کی ہے ان کی طرف سے ان کی ہنمائند ہے حسوسی جناب علی امران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ یقین ان پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے چیز کے احتیارات سے تو اچھی طرح واقف ہوں گے اس لئے آپ برائے مہربانیوں نے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دے سرسلطان نے اجمل ہان کو سمجھاتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں جناب دوسری طرف سے اجمل ہان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور سرسلطان نے ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا ہیلو امران علی امران بول رہا ہوں امران نے انتہائی سندیتہ لہجے میں کہا یس سر میں پولیٹیکل ایجنڈ اجمل ہان بول رہا ہوں فرمائے دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اور زیادہ مودبانہ ہو گیا اجمل ہان سردار گل جان کب سے بیمار ہے امران نے پوچھا جی دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اجمل ہان نے جواب دیتے ہوئے کہا انہیں کیا بیماری ہے امران نے پوچھا ویسے تو جناب بڑھاپا بزاتے ہو دیکھ بیماری ہوتی ہے لیکن دو سال قبل سردار گل جان کی صحت بہت اچھی تھی پھر اچانک انہیں بلڈ پریشر کی بیماری لاحق ہوئی اور وہ باوجود علاج کے معاملہ بڑھتا چلا گیا اب گزشتہ ایک ماہ سے وہ بہت بیمار ہیں ڈاکٹر تو بلڈ پریشر ہی بتاتے ہیں اجمل ہان نے جواب دیا ان کے بعد بڑے قبیلے کا سردار کون بنے گا امران نے پوچھا قبائلی روایات کے مطابق تو ان کے بڑے ساتھ زادی سردار سکندر جان کا حق ہے لیکن چونکہ سردار احمد جان جوان کی چھوٹے بھائی ہیں وہ عمری طور پر بے حد فال ہیں جبکہ سردار سکندر جان تقیباً گوشہ انشین قسم کے آدمی ہیں اس لئے اکثر کہا جاتا ہے کہ سردار سکندر جان اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں دستبدار ہو جائیں گے اجملہان نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ شروع سے ہی گوشہ انشین قسم کے آدمی ہیں یا بعد میں ہوئے ہیں امران نے ہونچے باتے میں پوچھا وہ شروع سے ہی انتہائی سیدھے ساتھ ہیں اور مرن جان مرنش قسم کے آدمی ہیں لیکن جب سے ان کے والد بیمار ہوئے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی گوشہ انشین ہو گئے ہیں اجملہان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا سردار احمد جان تعلیم جافتہ ہیں یا امران نے پوچھا جہاں وہاں سے تعلیم جافتہ ہیں پاکستہ کی نیشنر یونیورسٹی سے انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اجملہان نے جواب دیتے ہوئے کہا روسیا کے متعلق ان کے نظریات کیا ہیں امران نے چند لمحی حاموش رہنے کے بعد پوچھا روسیا وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں وہاں ان کے دوست بھی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں کے باہثر قبائل اکثر روسیا شوگران بلکہ کافرستان آتے جاتے رہتے ہیں لیکن بارہال اتنا مجھے معلوم ہے کہ صدار احمد جان پاکستہ کے زبردست حامی ہے وہ تو آزاد قبائل علاقے کو باقاعدہ پاکستہ میں شامل کرنے کی بات اکثر کرتے رہتے ہیں اجملہان نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا یہ بتائیں کہ بڑے قبیلے کے محالف قبیلے کے متعلق حکومت پاکستہ کو ریپورٹ ملی ہے کہ اس کے پاس اچانک بے پناہ اور انتہائی جدید اسلحہ نظرانے لگ گیا ہے اور انہوں نے جدید ترین اسلحے کے حفیہ ڈیپو بھی پہاڑوں میں قائم کر لیے ہیں عمران نے کہا جناب مجھے صدار احمد جان نے گزشتہ دنوں یہ بات کی تھی اور میں نے اپنے طور پر واقعی مہاں مکمل تحقیقات کی ہیں لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو سکی اور بتا یہ بات درست ہے کہ دوسرے قبیلے کے افراد کے پاس اب جدید اسلحہ نظرانے لگا ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں بڑے قبیلے کے افراد بھی وہی جدید اسلحہ استعمال کرتے ہیں یہ اسلحہ روسیہ شوگران اور کافرستان سے سمگل کیا جاتا ہے اصل پریشانی سٹورز کی بابت تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے اس لئے میں نے صدار احمد جان کے اسلال پر حکومت پاکشاہ کو صدار احمد جان کے اطلاع اور ایسی رپورٹ ارسال کر دی تھی یہ پولیٹیکل ایجنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ دوسرا قبیلہ اس بڑے قبیلے پر اچانک حملہ کر کے اسے حتم کر دے اور ساری علاقے پر قبضہ کر لے امران نے پوچھا اوہ نہیں جناب ایسا تو عمری طور پر بھی ناممکن ہے ویسے دوسرا قبیلہ تعداد کے لحاظ سے بھی اتنا کم ہے کہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اجمل ہان نے جواب دیتے ہوئے کہا اس دوسرے قبیلے کے ہمدردیاں کس ملک کے ساتھ ہیں امران نے پوچھا وہ بھی پاکشاہ کا ہی حلیف ہے جناب پولیٹیکل لیجنڈ نے جواب دیا اوکے اب آپ سے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ تمام گفتگو کسی طرح بھی لیک آؤٹ نہیں ہونی چاہیے اسے ٹاپ کانفیڈنشل ہی رہنا چاہیے امران نے کہا میں اپنی ذمہ داری حوب سمجھتا ہوں اجمل ہان نے جواب دیا اور امران نے خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا تم نے تو اس پر ایسے جراح شروع کر دی جیسے تم نے اس سے کوئی حاصل بات اگلوانا چاہتے تھے بات کیا ہے کیا یہ سردار احمد جان مشکوک ہے سرسلطان نے کہا امران سے بات چیت کے دوران چونکہ انہوں نے لاؤڈر کا بٹنان کر دیا تھا اس لئے وہ ساری بات چیت باقاعدہ سنتے رہے تھے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں دراصل ہمیں ہر پہلو کا حیال رکھنا پڑتا ہے اچھا اب مجھے اجازت دیجئے اب میں سردار احمد جان سے ملنو اس کے بعد اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کروں گا امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر سرسلطان کو سلام کر کے وہ ان کے دفتر سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس کالونی کی طرف بڑی جا رہی تھی جہاں سردار احمد جان کی رہائش تھی تھوڑی دیر بعد اس نے کار کوٹھی کے بڑے بھاٹک پر روکی اور کار سے نیچے اتر کر اس نے سٹون پر لگی ہوئی کاربل کا بٹن پریس کر دیا چند لمحہ بعد ہی سائٹ بھاٹک کھلا اور ایک قبائلی جس کے ہاتھ میں جدید مشین گنتی باہر آ گیا سردار صاحب سے کہیں کہ علی امران ملنے آیا ہے امران نے کہا اور وہ قبائلی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد بھاٹک کھل گیا اور امران کار اندر لے گیا پوش میں کار روک کر وہ جیسے ہی اترا ایک اور ادھیر عمر قبائلی تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تشریف لائیے جناب میں سردار صاحب کا نائب عریف ہان ہوں آنے والے نے موتبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ امران کو برامدے کی کونے میں بنے ہوئے ایک خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں لے گایا چند لمحہ بعد امران کی سامنے مشروب کا گلاس دی پہنچ گیا اور امران ابھی امران نے مشروب ہتم ہی کیا تھا کہ اندرونی دروازہ کھلا اور ایک دراز کا ڈھوس اور خوبصورت جسم کا مالک آدمی اندر داخل ہوا اس کا چہرہ باروب تھا مونچیں بڑی بڑی وہ واقعی کسی پہاڑی قبیلے کا سردار لگتا تھا جسم پر البتہ جدید لباس تھا مجھے سردار احمد جان کہتے ہیں آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا مجھ حقیر فقیر پر تکسیر کو علی امران کہتے ہیں ویسے آپ صرف علی امران بھی کہہ سکتے ہیں امران کے چہرے پر چھائی سنجیدی جکلہ تیسے غائب ہو گئی تھی جیسے وہ زندگی میں کبھی سنجیدہ رہا ہی نہ ہو اس وقت اس کے چہرے پر ہماکتوں کا آبشار اپنی پوری روانی سے بے رہا تھا الکاب اچھے ہیں بارحال زشریف رکھئے باروب چہرے والے سردار احمد جان نے مسکراتے ہوئے کہا آپ رکھ لیجئے مجھے کوئی اتراز نہیں امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور سردار احمد جان بے احتیار ہس پڑے ہو بابتواتی بے حد حاضر جواب ہے سردار احمد جان نے ہستے ہوئے کہا ارے نہیں سردار صاحب میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں امران نے کہا تو سردار احمد جان چونگ پڑے مسلمان لیکن میں نے کب کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں سردار احمد جان کے لہجے میں حیرت ہی کہا تو یہی جاتا ہے کہ مسلمان حساب میں کمزور ہوتے ہیں اور حاضر جواب کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب حاضر ہو امران یہ جواب دیتے ہوئے کہا اور اس بار سردار احمد جان بے احتیار کہکہاں مار کر ہس پڑے بہت ہو باپ نے آج مجھے کہکہاں مار کر ہسنے پر مجبور کر دیا ورنہ میرے ملنے والے مجھے انتہائی سندیدہ آدمی سمجھتے ہیں بارہان میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میرا حد ملنے پر ملاقات سے لیے تشریف لائے دراصل ہم آج کل انتہائی خطرناک حالات سے دو چار ہیں اور آپ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ آپ اکیشہ سگر سرویس کے چیف کے ہاس آدمی ہیں اس لیے میں نے حسوسی طور پر آپ کو حد لکھ کر آپ سے ملاقات کی واحش کی ہے ویسے میں سر سلطان کو سارا معاملہ گوشت گزار کر چکا ہوں سردار احمد جان نے سندیدہ لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے میری سر سلطان سے ملاقات ہو چکی ہیں لیکن آپ کو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ رپورٹ کیسے ملی کہ آپ کے محالف قبیلے نے پہاڑوں میں جدید اسلحے کے خفیہ سٹورز قائم کر رکھے ہیں امران نے بھی یک لہ سندیدہ لہجے میں کہا میرا اکثر روسیا آنا جانا رہتا ہے وہاں میرے حاصل دوست ہیں وہاں سے مجھے ایک حتمی رپورٹ ملی تھی روسیا دراصل اس قبیلے کی سرپرستی کر کے یہ سارا علاقہ ہتھیانا چاہتا ہے سردار احمد جان نے جواب دیا پھر میں نے پولیٹیکل ایجنٹ کو حسب زابطہ رپورٹ دی امران نے پوچھا جی ہاں اور انہوں نے اپنے طور پر انکوائری بھی کی لیکن ظاہر ہے جہاں روسیا جیسی پوری سرار سوپر پاور ملویس ہو وہاں بیچارے پولیٹیکل ایجنٹ کی انکوائری کیا حیثیت رکھتی ہے سردار احمد جان نے جواب دیتے ہوئے کہا سردار احمد جان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور سردار احمد جان امران کی بات سن کر بے احتیار چونگ پڑا خاص بات کیا ہو سکتی ہے سب جانتے ہیں کہ مستونگ خان کا آنا جانا اٹنا بیٹنا روسیاہوں کے ساتھ کافی ہے سردار احمد جان نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسی بات تو آپ کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے بارحال آپ بے فکر رہے ہیں چیف سب کچھ سوٹ سمجھ کر ہی فیصلہ کریں گے ویسے بھی چیف کے اپنے بھی ایسے ذرائے ہیں جن سے وہ براہ راست انتہائی اہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں اس لئے آپ کو کوئی فکر نہ ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں ایک اور بات مجھ یاد آگی سرسلطان بتا رہے تھے کہ حکومت پاکی شاہ آزاد قبالی سرداروں سے جلد ہی ایسا معاہدہ کرنے والی ہے جس کے بعد ازاد علاقہ باقاعدہ پاکی شاہ کا حصہ بن جائے گا اس صورت میں تو روسیا کچھ بھی نہ کر سکے گا عمران نے کہا تو سردار احمد جان کے ہونٹ اور زیادہ سہتی سے بینچ گئے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کوئی سردار بھی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتا ہم سردیوں سے آزاد چلے آ رہے ہیں اور آزاد ہی رہیں گے پھر وہاں سب سے بڑا قبیلہ تو ہمارا ہی ہے جب ہم ہی اس بات کو نہیں مانیں گے تو یہ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے سردار احمد جان کے لہجہ میں بے پناہ سہتی آ گئی ہاں یہ بات تو ہے اگر آپ ذاتی طور پر اس آئیڈی کے محالفت کریں گے تو پھر ظاہر ہے ایسا نہ ہو سکے گا عمران نے کہا بلکل محالفت کروں گا میں ذاتی طور پر اپنے علاقے کو غلام نہیں بنا سکتا چاہیے غلامی پاکشاہ کی ہی کیوں نہ ہو سردار احمد جان نے انتہائی سہت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا